ہلو ایوریوان پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے ویب سائٹ تھیم کو انٹیگریٹ کیا تھا اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہاں پر دینیمک بلوگز کو ڈسپلی کرائیں گے امید ہے آپ اس چیز کے لیے ایکسائٹڈ ہوں گے کیونکہ یہ کافی امیزنگ ہمارے پاس تینگ ہے اس کو کرنے سے پہلے کیا ہم سنگل بلوگ کو اس کے اندر ایڈ کر لیں پھر ہم ایڈ وانس اس کو ساتھ کرتے جائیں گے یا پھر ہم اس کو ایسے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس سنگل بلوگ کی ضرورت پڑے گی تو ہم اس کو وہاں پہ اوپن کر لیں گے رائٹ سو آئی تنگ سنگل بلوگ کو پہلے یہاں پہ ایڈ کر دیں جب یہاں پہ شو کریں گے اس ٹائم ہمارے پاس سنگل بلوگ اوپن ہو جائے گا اور اس پہ ہم سپیسیفک آئیڈی کی ذریعے اس کو اوپن کر لیں گے سو اس کے لئے میں یہاں پہ جاتا ہوں ویب ڈاٹ پی ایڈ پی اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ تھا لی آؤٹس ڈاٹ سائٹ سو یہاں پہ ایک چیزی سٹ کریں ہمیں ہم نے ماسٹر ٹیمپلیٹ کو اوپن کیا ہوا ہے سو ہمیں پہلے سنگل ٹیمپلیٹ کو اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ماسٹر سے ایکسٹینڈ کرنا ہے سو بسکل ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کلوز کریں ریسورسز ویوز اور یہاں پہ آپ ویوز کے اندر ہمارے پاس آت کی سائٹ کی ڈائریکٹری نہیں ہے آپ اس کو کریٹ کر لیں سائٹ کے اندر ہم بناتے ہیں ایک انڈیکس انڈیکس کیا ہے بسکل ہمارے پاس جو ہماری اوپ سائٹ کا ہوم پیج ہوگا اور یہاں پہ ہوم پیج کے اندر میں کیا کروں گا یہاں پہ کروں گا ایکسٹینڈ ٹھیک ہے ایکسٹینڈ بسکل ہم کیوں جوز کرتے ہیں جب بھی ہم نے کسی ایکسٹینگ تھیم کو یوز کرنا ہو ٹھیک ہے ایکسٹینگ بلیٹ کو یوز کرنا ہو اس ٹائم میں ہم ایکسٹینڈ یوز کرتے ہیں ایکسٹینڈ میں نے کس کو کرنا ہے لیاؤٹ کے اندر میں پاس سائٹ کا یہاں پہ یہ والا جو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے بلیٹ ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے ایکسٹینڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے جتنا بھی اس آتھ لیاؤٹس ڈاٹ سائٹ کے اندر جتنا بھی کوڈ پڑا ہوگا وہ یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کوڈ کو بار بار سے لکھنا نہ پڑے ہم ایک بار کوڈ لکھتے ہیں اور اس کو ری یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک بیسٹ پریکٹس ہوتی ہے اسے ہمارے پاس پیدے کیا ہوتے ہیں فیدے یہ ہوتے ہیں کہ ہمارا کوڈ چارٹ ہوتا ہے اس کے لئے اس کے علاوہ ایک اور بڑا بینیفٹ ہمارے پاس یہ جو پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ٹاپ بار ہے فوٹر ہے اور یہ جو ہیڈر ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جتنے بھی لنکس بغیرہ ہوتے ہیں ہمیں ایک ہی بار دینے پڑتے ہیں بار بار ہمیں نہیں دینے پڑتے ہیں اگر ہمیں فیچر میں کوئی بھی چینجز کرنی ہے ہمیں ایک فائل کے اندر کرنی پڑے گی بجائے اس کے کہ ہم دس پندرہ فائل کے اندر جا کے چینجز کریں ٹھیک ہے اگر ادروائز ہر ایک اپنا سائٹ بار ہوگا سائٹ بار ہوگا لائک کونٹیکٹ اس کا یا اس کے لئے اب آؤٹ کا دوسری کیا ہوگا ہمیں مسئلہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس اس کو ہر جگہ ہم نے اس کو اپڈیٹ کرنا ہوگا سیکشن لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دسپلی کرانا جاتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ اوپن آپ اوپن کر لیں یہاں پہ ہم نے اوپن کرنا ہے سائٹ ڈاٹ انڈیکس ٹھیک ہے میں کون سے اوپن کر رہا ہوں یہ جو سائٹ ڈاٹ انڈیکس میں نے ابھی کریٹ کی ہے ہمارے پاس یہ سیمیلر اوپن ہوگا ٹھیک ہے یہ سیمیلر اوپن ہوگا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو ماسٹر ٹیمپلیٹ تھا ہم نے وہاں سے یہ درمیان والا کونٹنٹ ہے یہ سائٹ بار آپ نے سائٹ بار ٹاپ بار انڈ دینا ہے اور یہ فوٹر ہے یہ رہنے دینا ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وہ ہم نے کیا کرنی ہے ماسٹر ٹیمپلیٹ سے نکال لیے ہیں کیونکہ اس کے اندر نیو نیو چیزیں آئیں گی سو ہم جاتے ہیں ماسٹر ٹیمپلیٹ کے اندر یہاں پہ اور یہاں پہ ٹاپ پہ جائیں یہاں پہ ہیڈر کاؤں پہ کلوز ہو رہا ہے یہاں پہ آور بلوگ یہاں پہ آور بلوگ ٹھیک ہے سو یہاں سے آپ کپی کریں اس کو بھی اور ان دونوں سیکشن کو آپ یہاں سے کٹ کریں ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پہ سیو کریں آپ کے پاس یہاں پہ ٹاپ بار ہیڈر اور فوٹر اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو یہاں پہ رینڈر کرنا ہے کسی اور چائلڈ بلیٹ سے ہمارے پاس چائلڈ بلیٹ کون سا ہے یہ والا بسکلی ہمارے پاس یہ والا یہ والا جو ہمارے پاس بلیٹ ہے اس کو ہم نے یہاں پہ ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے اور اسی سائٹ ڈاٹ انڈیکس کو ہم اوپن کر رہے ہیں اسی فائل کو رائٹ ہمارے پاس اس طرح سے نظر آ رہی ہے ہم نے کیا کرنا ہے درمیان میں اس کے کونٹینٹ کرنا ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس ہوم پیج پہ پڑا تھا تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے ایک نیو سیکشن بنانا ہے اور سیکشن کا اپنے نام دینا ہے کونٹینٹ آپ نے کونٹینٹ کا کوشش کرنی ہے سیکشن کے جو بھی نیمز ہوں گی وہ ڈسکرپٹیو دینے نہیں ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کے نیم سے بھی پتہ چل سکے اور یہاں پہ جو آپ نے کوٹ کپی کیا یہاں پہ پیسٹ کر دیں یہاں پہ ریفریش کریں تو کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کیوں کیونکہ ہمارے پاس جو ہم نے سیکشن کریٹ کیا اس کو ہم نے کال نہیں کر آیا تو اس کو ہم نے ماسٹر ٹیمپلیٹ کے اندر کال بھی اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جو بھی سیکشن کو کی پاس کی ہوگی یہاں پہ آپ نے پاس کر دینی اور یہاں پہ ریفریش کریں تو آپ کے پاس کانٹینٹ یہاں پہ آ جائے گا یہ دیکھیں آپ کے پاس بلوگ اور یہاں پہ بلوگ بھی آ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ کس کی بطولت ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس ہم اس سیکشن کو یہاں پہ رینڈر کرا رہے ہیں اگر آپ اس کو پاس یہ جو تیم ہوگا ٹھیک ہے یہ جو انڈیکس بلیڈ ہوگا اس کا ٹائٹل ڈیفرنٹ ہوگا جو ہمارے پاس کونٹیکٹ آس ہوگا اس کا ٹائٹل ڈیفرنٹ ہوگا یہ جو ٹاپ پہ ڈیسپلی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیسے ڈیفرنچیٹ کریں گے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس سولیوشن ہے کہ آپ یہاں سے اس کو اپنا ٹائٹل پاس کر سکتے ہیں کہ جب یہ والا جا کے رینڈر ہو تو اس کا جو آپ کے پاس ٹائٹل ہو کونسا ہو تو یہاں پہ آپ سیکشن لکھیں اور سیکشن کے ہمارے پاس سیکشن کو آپ دو طرح سے یوز کر سکتے ہیں the first one is آپ اس کو سنگل ٹائگ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور second یہ ہے کہ آپ اس کو سنگل ٹائگ ڈبل ٹائگ starting ٹائگ اور closing ٹائگ میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سو یہاں پہ آپ نے اس کو نیم دینا ہے کی دینی ہے styles اور اس کے بعد کاما لگانا ہے اور کاما کے بعد یہاں پہ اپنے انٹ قویٹیشن اور انٹ قویٹیشن کے اندر آپ نے ٹائٹل دینا ہے اس پیج کا تو میں یہاں پہ دیتا ہوں بلاغز بلاغز پیج رائٹ سیف کریں اور یہاں پہ اب کیا ہوگا یہ بھالا جو آپ کے پاس بلاغ ٹائٹل ہوگا یہ کہاں پہ اس ماسٹر ٹیمپلیٹ کے اندر جا کے رینڈر ہو جائے گا سو یہاں پہ ریفریش کریں اب کے پاس رینڈر نہیں ہوا کیوں کیونکہ ہم نے اس کو کال نہیں کرایا تو یہاں پہ جائیں اور کال ہم نے کہاں پہ کرانا ہے ہم اندر آتے ہیں اور یہ جو ٹائٹل لکھا ہوئے ہم نے یہاں پہ اس کے اندر کرانا ہے ہمارے پاس ٹائٹل یہاں پہ رینڈر ہو تو یہاں پہ آپ نے یلڈ لگانا ہے اور یلڈ کے اندر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ٹائٹل ٹھیک ہے اور ٹائٹل والی کی ہم نے ہپس یہاں پہ میں نے سٹائل کر دیا تو یہاں پہ بھی ٹائٹل لکھنا ہے جو بھی چیزیں آپ لکھیں گے وہ ڈسکرپٹیو لکھیں گے سیف کریں اور آپ کے پاس یہاں پہ ٹائٹل آ جائے گا یہ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ بلوگ پیج ڈسپلے ہو رہا ہے سو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اگر آپ نے اس تھیم کی اس تھیم کی آپ نے اگر سٹائل شیٹس کو رینڈر کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے آپ ماسٹر ٹیمپلیٹ کے اندر تو نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس وہ ہر پیج کے اندر یوز ہو رہا ہے تو آپ نے اس تھیم کی فائل کرنی ہوں اس کے لئے آپ پہ سیکشن کا ٹائگ یوز کرنا ہے اس کے اندر آپ لکھنا ہے سٹائل سٹائل کے اندر اندر سیکشن اور یہاں پہ آپ نے اس طرح سے جتنی بھی فائل دوں گی اس ہوم پیج کے لئے آپ نے اس طرح سے یہاں پہ ایڈ کرنی ہے اور آپ یہاں پہ ان لائن سٹائل بھی اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ہیش اس طرح سے ٹھیک ہے اوکی سو اب آپ کا سوال ہوگا کیا ہم سکرپٹ بھی یوز کر سکتے ہیں جی سکرپٹ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ نے کیسے کر نیا ڈاؤن آئے اور یہاں پہ لکھیں سکشن سکرپٹ ٹھیک ہے اور اس کو بعد سکشن اور یہاں پہ جو بھی سکرپٹ ہوں گی وہ آپ کی یہاں پہ آئیں گی رائٹ اوکی سو اب ان سکرپٹ کو آپ نے رینڈر کیسے کرانا ہے سب سے پہلے آپ نے سٹائلز کو رینڈر کرانا سٹائلز رینڈر کیسے کرانا ہے یہاں پہ یلڈ اور یہاں پہ سٹائلز جو ہم نے ٹاپ پہ دیفائن کیا تھا اور یہاں پہ ہماری سٹائلز رینڈر ہو جائیں گے اور یہاں پہ سکرپٹ اور یہاں یہاں پہ یلڈ اور یلڈ کے اندر یہاں پہ آپ نے لگانا ہے سکرپٹ اور سکرپٹ سو ٹائپ کریکٹ لی سکرپٹ سکرپٹ اب آپ کی جتنی بھی سکرپٹ ہوں گی وہ یہاں پہ ماسٹر ٹیمپلیٹ کے اندر رینڈر ہوں گی رائٹ سو ہمارے پاس یہ ٹیم ریڈی یہاں پہ سرچ کریں میکا کیٹ یہ آپ کے پاس پڑا ہو ہے اور جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں یہ index ڈاٹ ایٹی ایٹی مل پہ جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ index ڈاٹ ایٹی 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 مل پہ جائے ہم اس کو اپنے ویب پیج پہ بھیجنا چاہتے ہیں ٹھیک پہ لگا دیں hash تاکہ یہ اگر خالی ہیں تو کہیں پہ بھی ڈائریک نہ کریں ٹھیک ہے hash اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کو unclickable بنانا ہے ٹھیک ہے like اگر میں اس کو چھوڑ دیا گیٹ اپ والا ٹھیک ہے so فار ایمپل میں اس کو یہ بھی ہیش دی دیتا ہوں تاب کر دیا تھا so اب یہ hash آگیا ٹھیک ہے یہ hash ایڈ کر رہا ہے سم ٹائم کیا ہوتا ہے جب آپ click کر دیں تو یہ refresh کرتا ہے تو اس refresh سے بچھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ طرح سے آپ کر دیا کر جب آپ جاتے ہیں کہ آپ کوئی بھی action perform نہ کرے javascript وائیڈ اور اس کے اندر zero پریس کر دیا کریں تو یہ کچھ بھی اس کو نہیں کرے گا so یہاں پہ ایسے refresh ہونے دیں اوکی کلک کریں کچھ بھی نہیں ہو رہا تو اس طرح سے آپ اس کو prevent کر سکتے ہیں یا کسی بھی url پہ redirect ہونے سے رائٹ اوکی ہمارے پاس یہاں پہ آگئے اس کے بعد یہاں پہ لنک سہی ہیں ہم footer کے اندر آجاتے ہیں کمپنی سچ کریں یہاں پہ کمپنی اوکی یہ جو about ہے ہمارے پاس about us page نہیں ہے ہم اور یہاں پہ بھی hash یہاں بھی hash آجائے گا ہمارے پاس اور یہاں پہ بھی hash یہاں پہ بھی hash ٹھیک ہو ہو گیا اگر آپ free use کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ credit remove نہیں کر نا ان کا credit آپ نے رہنے دینا ہے اس کے بعد ان کے بھی آپ update کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ آپ نے credit بھی دینا ہے اور آپ نہیں یہاں پہ ریفرنس بھی آپ پیچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں آتا ہوں یہ ہمارا جو theme تھا یہ prepare ہو چکا ہے ہمیں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اس کو close کرتا ہوں اور میرے پاس theme کے اندر والا section ہے میں اس پہ کام کرتا ہوں اس پہ کام کرنے سے پہلے مجھے کیا کرنا چاہیے یہاں پہ جو ہمارا second page ہے اس کو بھی ready کر لینا چاہیے جس کو single blog کہتے ہیں تو یہاں پہ اگر میں single blog کو open کروں blog single اور یہاں پہ ہمارے پاس single blog ہے سو یہ ہمارے پہ single blog اس کی full description اور یہ ساتھ چیزیں ہیں اس کو آپ نے کیسے use کرنا ہے سو ہم اس کو open کر لیتے ہیں اس کے اندر sublime کے اندر اور یہاں پہ آپ سرچ کریں blog single یہ دیکھیں یہ دو section ہمارے پاس آئیں گے blog single کے اندر اور اس کو آپ نے ادھر بھی create کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کو new file single dot play dot php file اگر آپ کے پاس ایک full site ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں یہاں پہ blog کا folder بنائیں site کے اندر اور ان چیزوں کو blog کے اندر رکھیں کیونکہ یہ blog کے اندر آ رہی ہے میرے case میں یہ web site ہے اس کے اندر main page blog page ویب اور یہاں پہ ہم نے title دینا ہے اپنا as similar like we did this single blog section content and section اور یہاں پہ paste کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ paste کر دیا اور یہاں پہ بن کر لیتا ہوں single blog کو وہ بھی open ہو جائے گا لیکن ہم آگاتے ہیں کنٹرولر کے ذریعے open کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کنٹرولر کے ذریعے کام کرنا ہے get اور get کے اندر میں یہاں پہ کر دیتا ہوں slash اور slash کے اندر یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کلیر کرنا ہے اور ایک کنٹرولر کرنا ہے جو ہمارے پاس ویب سائٹ کنٹرولر ہو پی کنٹرولر کنٹرولر اوکی اور کنٹرولر کا name سپیسیف کرنا ہے name سپیسف کرنے سے پہلے آپ نہیں کہا کرنا ہے کنٹرولر کی names بتانی ہے کون سے کنٹرولر کے اندر جائے یہاں پہ سائٹ کے اندر ٹھیک ہے اب اپنے اس کو سائٹ کے اندر لے کی جانا ہے سو سائٹ کے اندر یہ ہے بلاغ کنٹرولر جائے اس کو آپ سائٹ کنٹرولر یا اندیکس کنٹرولر بھی کہہ سکتے ہیں سو یہ ہمارے پاس نیکس ہے بلاغ کنٹرولر ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ کلاس ہے اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کا اندیکس اندیکس ہم اس کا اندیکس کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو ایک نیم بھی اس آئیم میں موسٹلی نیم راؤٹس کو پریفر کرتا ہوں کیونکہ اس کی کافی چارے ایڈوانٹیجز ہیں سو ان فیچر اگر آپ یوریل چینج کرتے ہیں تو یہاں پہ نیم کنوینشن کے ذریعے آپ اس کو در چینج نہیں کرنا پی گا آٹمیٹک یہ اس نیم سے لکیٹ کر لے گا اس کو سو میں اس کو کر دیتا ہوں بلوگ دوٹ انڈیکس یا سائٹ دوٹ انڈیکس یا جس انڈیکس میں اس کو کر دیتا ہوں ہمارے پر یہ ہوم پیج ہے یا اس کو آپ بھی کہ سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہو گیا اچھا اب میں بلوگ کنٹرولر کے اندر آکے یہاں پہ انڈیکس میتھڈ کو کرتا ہوں جہاں سے میں ریٹن کروں گا اپنے بلوگ کو انڈیکس اور انڈیکس کے اندر یہاں پہ آپ کیا کرنا ہے اپنے ویو کو ریٹن کرنا ہے اور view پونس ہے آپ کے پاس سائٹ کے اندر انڈیکس ہے یہ ہمارے پاس آلیڈی اپن ہو رہا ہے یہاں پہ اگر آپ اس کو کلوز کریں یہاں پہ ریفریش کریں آپ کے پاس یہ سٹیل ویس ہی اپن ہو گا اپن ہو رہا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں سنگل سنگل بلوگ اس کو ہم ایسے کر دیتے ہیں اور یہاں پہ میں ہوں تو یہاں پہ اس کو میں کپی کیا سیم پیسٹ کیا اور میں اس کو نیم دیتا ہوں سنگل بلوگ اور یہ جو سٹارٹنگ سلیش ہوتی ہے یہ آپ ڈالیں یا سنگل یا آپ یہ سرچ کر سکتے ہیں open single بلوگ ٹھیک ہے اس کو کپی کریں اور ادھر آجائیں یہ ہم پہ public function ہم پہ پیسٹ کیا return view site dot single اوکے اس کا ہر پاس یہ آرہ ہے رائٹ سو میں پہ ری فریش کر ہمارے پاس single بلوگ بن ہو جائے گا بلوگ سنگل ہمارے پاس یہاں پہ بلوگ جائے گی اس کے بعد description and stuff like that رائٹ ہمارے پاس ہم similar ایک use کو use کر رہے ہیں رائٹ اوکے ہم پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم اپنے سارے بلوگ کو ڈسپلے کراتے ہیں لیکن ہماری ویڈیو کا سائز لنٹھی ہو رہا ہے سو میں اس کو نیچ ویڈیو کے اندر کور کر سا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like کریں comment کریں اور اپنی feedback کریں کہ آپ کو جو یہ ویڈیو ہے یہ کیسی لگی ہے اور آپ کو کتنی لرنگ ہوئی ہے ایسے سو ایسی ویڈیو اندہ نیکس ون با با آئی قائز